بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد ارشد آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے ہم یہ تین ضرور امثال پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے سے پڑھتے ہیں نمبر ایک آ بیل مجھے مار اس کا مطلب ہے کہ خواہ مخواہ کا جگڑے میں پڑھنا اپنے ہاتھوں آپ مسئیبت میں پھنسنا یا لڑائی مور لینا آپ آئے بھاگ آئے اس سے مراد ہے کہ آپ کا آنا ہمارے لئے باعث سے برکت ہے آپ کے آنے سے ہمارے نصیب کھل اٹھے نمبر تین اخ تھو کھٹے ہیں اخ تھو تھوکنے کی آواز نمبر چار آدمی کا شیطان آدمی ہے آدمی کی صحبت سے خراب ہوتا ہے نمبر پانچ الٹے بانس بریلی کو ہندوستان میں بریلی شہر بانس کی تجارت کی منڈی ہے اگر وہ شخص بانس برائے فروخت بریلی بھیجے تو یہ ہماکت ہوگی کیونکہ وہاں تو اس کی کمی نہیں ہے چنانچہ اگر کوئی شخص کسی جگہ وہ چیز بھیجے جس کی وہاں افراد ہو یعنی وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ موجود ہو تو کہا جاتا ہے الٹے بانس بریلی کو عزیز طلبہ یہ ایک سے لے کے پانچ تک جو محاورات آج ہم نے پڑے ہیں آپ نے انہیں یاد کرنا ہے اور انہیں اپنے نیٹ کاپیوں میں بھی تحریر کرنا ہے آپ ان کو مکمل ہی یاد کیجئے گا امتحان میں اگر فرض کیجئے آپ کو یوں آ جاتا ہے جیسے آ بیل اور آگے ڈیش ہو تو آپ لکھ دیں گے مجھے مار یا پھر لکھا ہوا ہے مجھے مار اور آب احل کو چھوڑا ہوا ہے تو آپ اسے تحریر کریں گے اگر آپ اس کو مکمل اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو پھر جیسے بھی آپ کو امتحان میں آئے آپ کو یہ لکھنے مشکل نہیں ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ